بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر جعوید اقبال فاروقی اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ ناظرین آج کے لیکچر کا موضوع ہے بلٹ پیشر کے مریضوں کو کیسی خوراک کانی چاہیے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی شخص کو بلٹ پیشر کی تشخیص ہو جائے تو خوراک کی وہ کونسی اشیاں ہیں جو کہ ایسے مریض پر مکمل طور پر بند ہو جاتی ہیں جس کی ہم ممانعت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کہا نہیں اور وہ کونسی خوراک کی چیزیں ہیں جس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے اور بلٹ پیشر کا مریض حضب منشاہ وہ کہا سکتا ہے اور پھر وہ کونسی خوراک کی چیزیں ہیں جو بلٹ پیشر کا مریض کھا تو سکتا ہے لیکن اس کی مقدار کم ہونی چاہیے تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ آج کے لیکچر کا موضوع ہے کہ بلٹ پیشر کے مریضوں میں کیا خوراک ہونی چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیش ڈائٹ کیا ہے یا ڈیش ڈائٹ سے کیا مراد ہے ناظرین بلٹ پیشر ایک عام بیماری ہے ہم جانتے ہیں اور شاید ہی ایسا کوئی گر ہو یا ایسی کوئی فیملی ہو کہ جہاں پہ کسی شخص کو بلٹ پیشر کی بیماری نہ ہو خاص طور پہ ان لوگوں میں جن کی عمر پینتالیس پچاس سال سے زیادہ ہو جائے تو بلٹ پیشر اور شگور یہ عام بیماریاں ہیں اور بلٹ پیشر تقریباً دس میں سے ایک یا دو بندوں کو لازم ہوتی ہے اس کے تشخیص بھی آسان ہے اور جب بھی کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کسی بیماری کے وجہ سے اور جب وہ اس کا بلٹ پیشر چک کرتا ہے تو اگر اس کا بلٹ پیشر ایک خاص جو لیول ہے اس سے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کو بلٹ پیشر ہے اب بلٹ پیشر میں جو ایک کانسپٹ ہے ایک نظریہ ہے ڈیش ڈائٹ کی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈیش ڈائٹ کیا ہے ڈیش سے بنتا ہے یہ جو پہلے چار حرف ہیں یہ الفیٹس ہیں ڈی اے ایس اینڈ ایچ تو ڈی سے بنتا ہے ڈائٹری اے سے بنتا ہے اپروچز اے سے بنتا ہے سٹاپ اور اے سے بنتا ہے ہیپٹنشن یعنی ڈیٹری اپروچز تو سٹاپ ہیپٹنشن اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ خوراک کی ذریعے بلٹ پیشر کا خاتمہ کہ کیسی خوراک ہو کہ جس سے بلٹ پیشر کا خاتمہ ممکن ہو جائے تو ڈیش ڈائٹ یہ انیس سو نوے میں امریکہ میں یہ ڈیش ڈائٹ کا کانسپٹ انٹروڈیوس ہوا یہ ڈیش ڈائٹ کے بارے میں بات ہوئی کہ اس ڈیش ڈائٹ کے استعمال سے بلٹ پیشر کو کم کیا جا سکتا ہے ڈیش ڈائٹ ہے کیا ڈیش ڈائٹ مشتمل ہوتا ہے میواجات فروٹس پہ سبزیوں پہ اور لین پروٹینز جس کو وائٹ پروٹین بولتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے اور اس میں جو ریڈ میٹ ہے یا سرخ گوشت ہے نمک ہے اور زیادہ میٹی چیزیں اور چربی کا کم سے کم استعمال ہوتا ہے تو ڈیش ڈائٹ کا جو کانسپٹ آیا یہ انیس سو نوے میں یہ انٹروڈیوس ہوا کہ اگر خوراک میں فروٹ زیادہ ہوں ویجیٹیبلز سبزیاں زیادہ ہوں لین پروٹینز زیادہ ہو اور اس خوراک میں ریڈ میٹ کم ہو نمک کا استعمال کم ہو اور ایڈٹ شگرز اور فیٹ کم ہو تو ایسی خوراک سے ہم بلیڈ پیشر کا خاتمہ کر سکتے ہیں بلیڈ پیشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس لئے اس کو بولتے ہیں ڈیش جو ڈیٹری اپروچیز ٹو سٹاپ ہیپرٹینشن اب جس طرح کہ میں نے کہا کہ ڈیش ڈائٹ میں اس کا تقاضہ ہے کہ وہ شخص فروٹس کا میوہ کا میوہ جات کا استعمال زیادہ کریں ویجی ٹیبلز یا سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں وہ جو گوشت کا ہے تو وہ لین پروٹین ہو اور وہ جو گرینز یا جو کاربوہائیڈریٹس کا ہیں یا جو غلہ کا ہے تو وہ ہول گرینز ہو یعنی اس کے چل کے سمیتھ یا جس کو ایک ہوتا ہے بالکل فائنڈ آٹا اور ایک ہوتا ہے ریڈ آٹا یا جو اس میں اس کو مکمل طور پر گندم کو ہیں تو ان کو ان کے اوپر جو چل کے سمیت اگر اس کو گرینڈ کیا جائے تو اس کو ہول گرینز بولتے ہیں تو ڈیج ڈائیٹس تقاضی کرتا ہے کہ آپ کے خوراک میں فروٹ زیادہ ہوں ویجی ٹیبلز زیادہ ہوں لین پروٹین زیادہ ہو اور ہول گرینز زیادہ ہوں جبکہ ڈیج ڈائیٹ یہ تقاضی کرتا ہے کہ آپ کے خوراک میں نمک یا سوڈیوم کا استعمال کم ہو ریڈ میٹ کا استعمال کم ہو اور جن خوراک کی چیزوں میں چینی کا استعمال ہوا ہو وہ کم سے کم استعمال کی جائیں تو ڈیج ڈائیٹس جو ہے یہ بلیٹ پیشر کے مریضوں کے لیے اور دل کے مریضوں کے لیے ایک بہترین تجویز کردہ خوراک کی ٹائپ ہے اور جس طرح کے یہاں استثماری بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دل کی بیماری ہو یا بلیٹ پیشر کی بیماری ہو تو وہ لین پروٹین کا ہے وہ سبزیاں کا ہے وہ فروٹ کا ہے تو ایسے طریقے سے وہ اپنے بلیٹ پیشر کو کنٹرول کر سکتا ہے ایک کانسپٹس ہوتا ہے کہ جو آپ کے خوراک ہوتی ہے تو اس کے پارٹس کیا ہونے چاہیے تو اگر ہم خوراک کو تقسیم کرے کہ وہ تقریباً اس کا ایک تہائی جو ہے یا ایک چھتائی سا وہ ڈیری نیٹس انڈ سیٹس پر مشتمل ہو جبکہ ایک تہائی وہ یا دو تہائی جو ہے وہ فروٹس ویجیٹیبلز فیٹس پہ ہو اور سیرلز ہو اور میٹ فیش اور چکن ہو یعنی دو سے تین پورشنز جو ہیں وہ ڈیری نیٹس انڈ سیٹس کے ہو جبکہ سکس پورشنز جو ہیں وہ میٹ فیش انڈ چکن کے ہو سکتے ہیں ڈیلی کے بیسس پہ جبکہ اسی طرح چار سے پانچ پورشنز وہ ہیں فروٹس ویجیٹیبلز فیٹس اور آئلز پہ ہونے چاہیے اور سیرلز پہ ہونے چاہیے تو یہ ایک کانسپس ہے کہ اگر آپ کی خوراک میں کسی کے خوراک میں بہت زیادہ نمک ہو بہت زیادہ وہ گوشت ہو اور وہ بھی جانا بڑا گوشت ہو یا جس کو ریڈ میٹ بولتے ہیں اگر کوئی شخص سبزیاں نہیں کھاتا فروٹ نہیں کھاتا یا جو ڈیری نیٹس وغیرہ وہ نہیں کھاتا تو پہلے یہ خوراک ایک انہلد خوراک ہے اور بلت پیشر کے مریضوں میں اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو جس طرح کے میں پھریس کے معاملے میں یا خوراک کے معاملے میں میری جتنے بھی لیکچرز ہیں اس میں میں خوراک کے تمام چیزوں کو تین کلاسز میں تین گروپس میں تقسیم کرتا ہوں کہ وہ خوراک کی چیزیں جو اس بیماری کا شخص نہیں کہا سکتا مریض نہیں کہا سکتا اور آج کے لیکچر میں بلت پیشر کا ہے تو وہ خوراک کی چیزیں جو بلت پیشر کا مریض نہیں کہا سکتا ہے جس کو میں ریڈ لائٹ سے مشابہت دیتا ہوں پھر وہ چیزیں جو کہ وہ کا تو سکتا ہے لیکن کم مقدار میں جس کو میں یلو لائٹ سے مشابہت دیتا ہوں اور وہ خوراک کی چیزیں کہ وہ حضب منشاہ کا سکتا ہے تو ناظرین امید ہے کہ آج کے اس لیکچر میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم اگر بلت پیشر کا کسی کو بیماری تشریف ہو گئی ہے تو اس میں اس شخص کو اپنی ڈائیٹ کس اصول پر کرنی چاہیے جو ڈیش ڈائیٹ ہے اس کو مطابق کرنی چاہیے اور تاکہ اس کے بلت پیشر کنٹرول رہے اور اس کے مذہر اثرات اس کے دل پہ اور اس کے رنگوں پہ نہ رہے تو میں یہاں پہ سٹاپ کروں گا انشاءاللہ جو میرا آنے والا لیکچر ہوگا وہ خوراک کی ان چیزوں پہ ہوگا کہ جو بلت پیشر کے مریض کو نہیں کہانی چاہیے تب تک میں آپ سے اجازت لوں گا اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ